سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور ایکٹ خلاف درخواستوں پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا افریقین کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز آمر سید عباسی سے آمر بتائیے گا کب شروع ہوگی سمات دیکھیں آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا آٹھ رکنی لارجر بینچ دن بارہ بجے سمات کرے گا اس اہم مقدمے کی جس میں پارلمنٹ اور عدلیہ کے متعلق بہت سے جو ابحام پیدا ہوئے تھے اور اختیارات سے متعلق تجاوز قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور روک دیا گیا تھا اس قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف اور یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا اس میں آج اہم سماعت ہوگی کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ استدعہ کی گئی ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے ساتھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیگر تمام فریقین کو بھی نوٹسز جاری کیے تھے جس میں تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے جس میں سے اب تک تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے اپنے جوابات جمع کرا دیئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اس کے علاوہ جے یو آئی اور این پی سمیت دیگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تاحال جواب جمع نہیں کروائے اس میں جو تحریک انصاف ہے اس نے اس قانون کی حمایت کی تھی اس کی مخالفت کی تھی قانون کی اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو سٹے آرڈر ہے وہ بلکل درست ہے سپریم کورٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے تاہم مسلم لیگ کاف نے اسے درست قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ قانون سازی بلکل درست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے اب سماعت کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیا عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور کیا اس کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور آج اہم سماعت ہوگی کیونکہ دیگر تمام جو بلنی سیاسی جماعتیں ہیں آج اہم سماعت ہوگی آمی شید عباسی بہت شکریہ آپ پہ تفصیلیں اپڈیٹ کیا آرمی چیف جنرل آسیم انیر نے کہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان تعلق خراب کرنے کے مقاصد کو ناکام بنائیں گے نو مائی کے واقعات کے ناقابل تردید شواہید کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے وقت آ گیا ہے کہ شرپسن اناصر اور ان کے ماسٹر مائنڈز کے خلاف گھیرہ تنگ کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے آرمی چیف جی ایش ایو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے محمد عمران کی رپورٹ دیکھئے ملک دشمن اناصر اور ان کے حامی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے پاک فوج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت ہونے والی کانفرنس میں فوج سیکیورٹی اداروں اور سیبل سوسائیٹی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ عوام اور فوج کا تعلق قومی سلامتی میں مرکزی اہمیت کا حامل ہے پچیس مئی کی تقریبات میں عوامی شرکت فوج اور عوام کے تعلق کی اکاسی ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں نو مئی کے واقعات کی بھرپور مضمت کی گئی شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ مضمون مقاصد کے لیے ریاست پر چڑھائی کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیف نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سیاسی سرگرمیہ روگنے کے الزامات گمرا کن ہیں ملک دشمن ناصر اور ان کے حامی جالی مہم سے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تاہم کون کی مدد سے تمام نپاک غزائم کو ناکام بنائیں گے نو مئی کے واقعات کے ناقابل تردید چواہت کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے کانفرنس کے شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ بہم پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا آئی ایسی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکہ کو ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفن دی گئی فوجی آپریشنل تیاریوں، روایتی اور غیر رفائیتی چیلنجز کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا آرمی ٹیم نے فوجیوں کے بلند حسنے کی تعریف کی انہوں نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی پر زور دیا کانفرنس کے اختتام پر عوام کی حمایت سے ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے ہر قربانی دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کا کہنا ہے کہ چربین پی ٹی آئی کے مشن ایمپاسیبل کی ہر قسط فیل ہو رہی ہے یہ سیاست نہیں ملک دشمنی اور غداری ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی، بدمنی اور بے روزگاری پھیلے جو دشمن کا ایجنڈا ہے یہ پورے ایک مشن ہے ملک کی بربادی، معیشت کی تباہی کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے تمام دوست ممالک نراز ہو جائیں کشمیر کا سودہ ہو جائے معیشت کا جنازہ نکل جائے عوام کا روزگار ختم ہو جائے ملک میں دہشتگردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے کوئی اس میں ایک وان ٹریک مشن ہے اس وان ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں تمام چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور اس کو پورا اورکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آرہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آرہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو اس ملک میں ایکنومک سٹیبلٹی بھی نہ ہو اس ملک کے اندر دہشتگردی بھی ختم نہ ہو جس میں یہ کانٹریبیوٹ کر کے گیا ہے اس دہشتگردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا جو چار سال انفینش ٹاسک کر آئے وہ جب ہر قسط اس کی فیل ہو جاتی ہے جب ہر اس کا کارنامہ فیل ہو جاتا ہے جب ہر اس کی سازش فیل ہو جاتی ہے جب ملک غداری اور ملک دشمنی کی ہنڈیا بیچ چرائے پھوٹتی ہے تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ آپ ملٹری ایڈ بند کر دیں پاکستان کے اوپر سینکشن کر دیں یہ تو پاکستان کے دشمن کو بات کرنی چاہیے سابق صدر آصیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ان پر ٹیکس لگاؤ پنجاب کے بڑے بزنس میں نکٹے ہو جائیں میں سرمایہ کاری کی زمانہ دیتا ہوں داہور میں معیشت پر ہونے والے سیمینار سے خطاب میں سابق صدر نے کہا کہ چورمن پی ٹی آئے کو چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی تھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے پنجاب کے اتنے بڑے بزنسمن ہیں آپ کٹھے ہو جائیں انڈسٹریز چوز کر لیں اس پہ گروپس بنا لیں آپ بنائیں اپنے جیو سے ڈالیں We will guarantee them We will guarantee those no We will guarantee your investment I don't believe in even getting foreign investors because foreign investor will take from you they'll put in a dollar and they'll take five dollars out they have to it's their business I have to provide to the business people of Pakistan inputs cheap takke unka output they can take and then I will tax the end return I will not tax them before I will tax the end کہ جہاں آپ پروفٹ بناو گے then you will give us taxes that is how the countries run concept is that ہم سب پاکستانی ہے پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کی کیا value ہے we have to your business people have to think collectively you all have to make this charter economy that was being told to me with me and with other parties and everybody if you are on this then we are with you if you are not on this then they are not we are not on this 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 فائلر کے لیے خاص طور پر سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نان فائلر پر جتنا بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کو دگنا کر دیا جائے گا فائنانس بیل جو تیار کیا جا رہا ہے جو حتمی مراحل میں ہے اس کے مطابق نان فائلر کے لیے میوچل فانڈ ریال انویسٹمنٹ ٹرسٹ پر تیس فصد سے زائد ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح بجٹ میں درامدی لگجری اشیاء پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے گا جتنی بھی درامدی اشیاء ہیں اس میں موبائل فون ہے اس میں بڑی گاڑیوں کا بتایا جا رہا ہے جو دیگر امپورٹیٹ سمان ہوگا اس پر بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے فائنانس بیل اب میں یہ بھی تجویز زیر غور آ رہی ہے کہ پرابرٹی سیکٹر کی لیندین کرنے والے نان فائلرز کے لیے جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو دگنا کر دیا جائے گا اس وقت تک جو روان مالی سال کا فائنانس بیل ہے اس کے مطابق نان فائلر پر تقریباً سات فیصد اور فائلر پر چار فیصد تک کا ٹیکس آئید ہے اس کو نان فائلر کے لیے جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو دگنا کرنے کی تجویز ہے فائنانس بیل میں یہ بھی تیاری کی جاری ہے کہ آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہوگا اس میں ریال سٹیٹ سیکٹر ہول سیل کا کام کرنے والے ہیں اور ان پر جو ٹیکسز آئید کیے گئے ہیں وہ ریٹیل ٹیکس ہوگا ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوگا اس کی شرح کو دگنا کیا جا رہا ہے فائنانس بیل کے مطابق ہی نان فائلرز کے لیے پرائز کی جو خرید و فروک کرتے ہیں پرائز بانڈز کی ان پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تیار کیا گیا ہے اور فائنانس بیل کے خد و خال ہیں اس کے مطابق درامدی اشیاء پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شک 148 کے تحت اس ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے پراپرٹی سیکٹر میں پلات کی خرید و فروک کرنے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح کو دگنا کیا جا رہا ہے جو اب معلوم ہوا ہے فائنانس بیل سے اور ذراہ ایف بی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجٹ میں نان فائلر کے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح کو فائلر کی نسبت دگنا کر دیا جائے گا اور تمام تر جو نان فائلر کے لیے ٹیکس اقدامات ہیں وہ مزید سخت کر دیا جائیں گے اسی طرح بجٹ میں ریال سٹیٹ سیکٹر کو دستانیزی بنانے ٹیکس کے حوالے سے مدد سے بہت شکریہ آپ کا بجٹ 2023 شعبیس آنے والا ہے معیشت اس وقت متعدد مسائل میں کھیری ہوئی ہے روزگار اور ٹیکس دینے والے سنتی شعبے کو انتہائی مندی کا سامنا ہے سنت کے لیے بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اس بارے راہور کے سنتکار کیا امید لگائے بیٹھے ہیں جانتے ہیں زاہد عابد کی ریپورٹ میں سنتی شعبے کا پیہ رواندوان رہتا ہے تو معیشت پھلتی پھولتی ہے لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ملکی سنتی ترقی کی شرح تنظلی کا شکار ہے سلانہ بنیاد پر سنتی ترقی کی شرح میں گیارہ فیصد کمی دیکھی گئی ہے عمومی طور پر سلانہ شرح ترقی اور ستن چار فیصد دیکھی جاتی رہی ہے سنتی شعبہ توقع کرتا ہے کہ بجٹ میں برامداد بڑھانے کے لیے کام ہوگا جبکہ سنتی شعبے کو بہتر محول دینا ترجیح ہونی چاہیے میں انسینٹیو دینے کا قائل نہیں ہے میں کہتا ہوں انوائرمنٹ دیں انوائرمنٹ دیں سال بھر میں متعدد سنتی یونٹس بند ہو چکے ہیں جس میں ڈالر کی ادم دستیابی سے خام مال کی قلت کا بھی بڑا حصہ ہے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں سنتی شعبے سے وابستہ افراد کا خیال ہے کہ ملکی وسائل کی بڑی وجہ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونا ہے اتنے ہائے انٹریسٹ ریٹ کے اوپر انڈسٹری وائبل ہی نہیں رہی پھر یہ کہ وہ انٹریسٹ ہائے ہونے کی وجہ سے انڈسٹری ایک ڈیفکلٹ فیز میں سے گزر رہی ہے راو میٹیریل مہنگے ہونے کی وجہ سے گزر رہی ہے راو میٹیریل کی اویلیبلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایک فیز میں سے گزر رہی ہے کیونکہ راو میٹیریل تو امپورٹ ہوتے ہیں ماہرین کے مطابب مہنگائی اپنی جگہ لیکن کاروباری مواقع کم ہونے سے لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو رہی ہے سنتی شعبے کی بحالی سے ہی اس مسئلے کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے کاروباری طبقے میں یہ تاثر بھی عام ہے کہ اگر ایسا روز جاری ہوں گے بجٹ اہداف تبدیل ہوتے رہیں گے تو پھر پیش کیے گئے بجٹ کی افادیت بھی کم ہوگی اس لئے بجٹ ایسا پیش کیا جائے جو کہ سال بھر کے لیے کار آمد ہو اور کاروباری طبقہ بھی اس کے مطابق اپنی فالیسیاں بنا سکے کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عبد دنیا نیوز لاہور مجیریعظم شہباز شریف کی ذریعہ ستارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا وفاقی کابینہ سے تقریباً چودہ ہزار عرب روپے کے بجٹ کی منظوری لیچوائے کی صدکاری ملازمین کے تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز پر غور ہوگا وفاقی کابینہ سے دوہزار سات سو نو عرب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری لیچوائے کی جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جاوید جی دیکھیں موجودہ اتحادی حکومت جو ہے وہ اپنا دوسرا بیڈٹ پیش کرنے جارہی ہے اور اس حوالے سے کل وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس آئندہ مالی سال دوہتار تیس چوبیس کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی اور وفاقی کابینہ میں جو آئندہ مالی سال کیا بجٹ ہے تقریباً چودہ سو عرب روپے کا اس کی منظوری لی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی بجٹ جو ہے جو کہ ستائیس سو نو عرب روپے جس کا حدف رکھا گیا ہے اس کی منظوری بھی وفاقی کابینہ سے لی جائے گی جس میں چاروں صوبوں کے جو ترقیاتی سکیم ہیں ان کی منظوری بھی وفاقی کابینہ دے گی اسی طرح سے جو ٹیکس اہداف ہیں اس کی منظوری لی جائے گی دفاعی بجٹ پر غور کرنے کے بعد اس کی منظوری لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہے جو کہ بیس فیصد تجویز کیا گیا ہے اس پر وفاقی کابینہ اپنی رائے دینے کے بعد منظوری دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہے اور اس میں پندرہ فیصد اضافے کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ میں غور کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی اور اس کے بعد پھر کل شام جیسے کہ بجٹ اجلاس ہے اس میں بجٹ کی تمام تجاویز وفاقی کابینہ سے منظور کرنے کے بعد اسے شام قومی سمبلی جلاس میں پیش کیا جائے گا شکریہ ہے جابیت بہت شکریہ آپ کا